اللہ علیہ وسلم اللہ سیدہ سب کے ساتھ مساوی برتاو ضروری نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ سب کے ساتھ ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں خود ایک زمانے تک اس غلطی میں مقتلا رہا کہ سب کے ساتھ مساوی برتاو رکھنا چاہیے حضرت تعالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک یہ سوچتا تھا کہ سب کے ساتھ ایک جیسے برتاو رکھنا چاہیے مگر اب تو میں غلطی ہی کہوں گا کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ مساوات نہ فرماتے تھے خود مجالس میں ابھی جیسے توجہ اور بے تکلیفی حضرات تخصیص کے ساتھ فرمائی جاتی تھی یعنی اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی رضی اللہ عنہ جیسے ان کے ساتھ تھے اسے سب کے ساتھ تو نہیں تھے انسانی فطرت ہے تقاضہ ہے قبض بھی نافع ہوتا ہے انسان کی طبیعت دو چیزوں پہ ہے کبھی کبھی ذکر میں بہت زیادہ لذات آتا ہے اور کبھی کبھی نماز آزان ہوتی آدمی خود کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہے یعنی پاسیدی بن نشیدہ سے مڑپرو تھی تو اس کو قبض کی حالت کہتے ہیں یا خود کو خود ہی کیچنا اس کو قبض کی حالت کہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں فرمایا قبض بھی تربیت میں نافع ہوتا ہے انہیں ایک آدمی ہیں آزان ہو رہے ہیں دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن اٹھ گیا اس پر بہت زیادہ آجر ہیں اس سے طبیعت شریعت کے غلام بن جاتی ہے اہل خدمت کا وجود ایک مرتبہ فرمایا ہے اہل خدمت اکثر مجازیب ہوتے ہیں اور ان کے اثرار اکثر سمجھ میں نہیں آتی اس قسم کے مضامین میں نے ایک وازم بیان کی ایک عالم خوشک نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اہل خدمت بھی کوئی چیز ہوتے ہیں میں نے راوی سے کہیں سب پوچھنا چاہیے کہ خزر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو کیا کہو گے یہ اسطلاح قرآن میں نہ آئی مگر انوانات تو مقصود نہیں ہوتے معنون معنون مقصود ہوتا ہے ایک سوال کے جواب میں فرمایا واقعات خزیریہ کے توجیہ میں فرمایا کہ غالباً پہلے شرائع میں کشف و الہام حجت ہوگا عمر قولی یا فعلی جو ظاہرن منکر صادر ہو اس میں دوسری تعویل کریں گے بدگمانی کر کے ان حضرات کو ملہد اور دہری کہنا بڑے ظلم اور غزب کی بات ہے پھر بطور تفریقے فرمایا ہم لوگوں کو وہابی کہتے ہیں کسی وہابی کے کلام میں تو صوفیہ کی حمایت دکھلا دو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق میں شیف فرمائے انسان کی زندگی میں انسان جو دنیا میں انسان آیا ہے یہ ایک حالت میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا یعنی ایک آدمی غم میں ہے تو وہ ہمیشہ غم میں نہیں رہ سکتا اور ایک آدمی خوشی میں ہے تو وہ خوشی میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا یہ دنیا میں آیا ہے یہ جب تک اس کی سانسے چلتی رہے گی اس کی طبیعتیں بدلتی رہی گی اب یہ انسان نیکی کے ماحول میں بیڑھ جائے تو یہ اس کی سوچ اور اس کے عمل اور اس کی نیت پر خدا کے فیصلے بدل جاتے ہیں ایک آدمی یہ گناہوں میں لگا ہے تو اس کے لئے سزا کے فیصلے ہیں لیکن یہ آدمی اگر نیک آمال میں لگ گیا اور اللہ کی رضا میں لگ گیا تو اللہ رب العزت کے غیز و غزب کے فیصلے رحمت پر بدل جاتے ہیں یعنی ہماری عمل پر رب کے فیصلے ہیں اب یہ عمل کے لئے جوز جذبہ مثلاً ایک شیخ تھے ان کا پاس ایک مورید آتا تھا وہ بکرا ہوا تھا منتشر تھا مختلف سزن مختلف چیزوں میں پڑا ہوا تھا تو حضرت والا نے اس کو فرمایا کہ آپ کے گھر میں جو بیل ہے بہت خوبصورت ہے آپ اس کی خدمت کیا کریں وہ اس بیل کی خدمت کا نہیں کبھی اس کو دو رہا ہے پہلے اس کو اس سے نفرت تھی شیخ نے کہا ربتہ ربتہ محبت ہونے لگی اس کو دونے لگا اس کو کھلانے لگا اس کو پلانے لگا ایک وقت آیا اس کی محبت میں اس کو دودھ پلانے لگا اب محبت ہونے لگی اس سے اب دودھ خود نہیں پی رہا ہے وہ بیل کو پلا رہا ہے اور پھر کوئی ملتا کہ بیل کیسا ہے کہتے اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں اس کے سین بہت پیارے ہیں اس کا سر بہت پیار ہے وہ جو پوری دنیا میں منتشر تھا ادھر ادھر بکرا ہوا تھا وہاں سے آ کے بیل پہ اٹک گیا میری بیل بہت خوبصورت ہے تو یہ شیخ کی توجہ دی کہ اس کو سمیٹنا چاہا اور ایک جگہ جا کے یکسو کرنا چاہا ایک جگہ اٹھک جائے وہاں سے پھر اس کو اٹھایا اور اللہ سے ملایا اس لئے اعمال کے لئے یکسو ہونا بہت ضرور ہے یہ خانقائج ہوتی ہے رمضان میں جو مجائنے ہوتے ہیں جو ذکر ہوتا ہے جو صحبت ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ ہم یکسو ہو جائیں آج ہم بکرے ہوئے ہیں بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بکرے نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ایک موبائل میں ایک ہزار خرابیہ ہے آپ ایک وقت میں ہزاری چیزیں سکرول کرو گے آپ کی آنکھ سے گزرے گی آپ کے دماغ تقسیم ہو جائے گا ہزاروں حصوں میں بٹ جاؤ گے پھر جب آپ ذکر کرو لگے آپ منتشر رہو گے پھر آپ اتنے منتشر رہو گے کہ نصیت کی بات آپ کے دماغ میں غائب ہو جائے گی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی صحبتوں کا مطلب یہ ہے کہ اتنا دور سے آپ لوگ ادھر آتے ہیں وہاں کے محلے میں بھی علماء ہوں گے وہاں بھی ہے لیکن نہیں بھئی یہ اتنا دور سفر کرنے کے لئے اس لئے آتے ہیں کہ ہم یہ انتشار امرے دماغ سے نکل جائے اور ہم یکسو ہو جائے جب انتشار ختم ہو جاتا ہے اور آپ یکسو ہو جاتے ہیں آج کل اپنی بیویوں سے اتنی نفرتیوں ہیں سوال ہے آج ہمیں اپنی بیویا پیاری کیوں نہیں لگتی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم موبائل پہ اتنی غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں اتنی غیر عورتوں کو میسیج کرتے ہیں کہ ہماری جو اپنی بیوی ہے وہ پھر ہماری آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی ہے وہ نظر نہیں آتی اور اسی بندے کو جب ہمارے پاس ادھر صحبتوں میں آتا ہے ادھر ادھر سے ہم سمیٹھ لیتے ہیں تو پھر یہ اپنے گھر جاتا ہے اپنی بیوی اس کو پیاری لگتی ہے کیونکہ باہر سے یہ نکل آتا ہے اسی طرح ہم بھی جب تک ان دنیاوی چیزوں سے ہم نکلیں گے نہیں ہم یکسو نہیں ہوں گے ایک مدار پر اور وہ مدار ہے بہت اللہ شریف اور پھر وہ نماز مدار اور پھر اس میں یکسوی آ جائے تو ہمیں رب دکھنے لگے ہمارے اکابر یکسو تھے بہت زیادہ سنجیدہ تھے اور یکسوی کے لیے دماغ یکسو ہونا ضروری نہیں ہے دل کا یکسو ہونا ضروری ہے یہ خیالات یہ تفقرات یہ سارے چیزیں ادھر آتی ہے ہمارے اکابر کا دل جمعیت والا تھا اکٹھا تھا ایک مقصد پہ جمع تھا اس کو کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی اس لئے وہ دل سے جمعی اول قلب تھے ان کے دل جو تھا وہ اللہ کی ذات پہ جمع تھا اس کی رضا پہ جمع تھا تو پھر وہ ذکر ذکر لگتا تھا وہ تلاوت تلاوت لگتا تھا وہ نماز نماز لگتی تھی آج ہمارے ہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم منتشر دل لے کر پھرتے ہیں ہمارا دل منتشر ہے اکثر ساتھی کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے میرا دماغ یہ کہتا ہے یہ دل اور دماغ یہ کب سے الگ الگ ہونے لگے کب سے آپ موبائل میں دیکھتے ہیں ہم فیس بک دیکھتے ہیں جس قسم کی ویڈیو ہمیں پسند ہوتی ہے ہم ایک دو دیکھ لیتے ہیں پھر اسی طرح ویڈیو ہمارے پاس ہمارے سامنے آنے لگتی ہے وہ کیوں وہ فیس بک پہ وہی چیزیں ہمارے سامنے آنے لگتی ہیں جس میں ہم دلچسپ ہی رکھتے ہیں کیوں ان کو بنایا ایسے گیا ہے کہ انسان کی سوچ جو چیز ہے جو انسان کی اندر ہے فیس بک اپنا چہرہ اس کتاب میں دیکھیں جو ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہیں مطلب ہے کہ آپ اندر سے اس وقت ایسے ہیں فیس بک اس فیس بک میں اب اس کتاب میں اپنا چہرہ دیکھیں جو ویڈیوز آپ کو اچھے لگنے لگتے ہیں سمجھو اس وقت آپ کی ایمان کی یہ حالت ہے تو آج کل ہماری ہاں بے ہیائی اروج پہ ہے ہمیں وہ چیزیں ٹک ٹاک پہ پسند آتی ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے اب بھئی اس چیز کو ابھی ہم نے ریالائز کرنا ہے کہ ہم کتنے گندے ہو گئے کتنے بکھر گئے اگر اسی گندی نظر کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کے پاس جائیں گے تو کیا خیال ہے ہم بچ پائیں گے اگر یہی گندی سوچ گندی نظر کے ساتھ ہم اپنے گھر جائیں گے تو کیا ہماری ماں ہماری بہن ہماری بیٹی محفوظ ہوگی ہماری آنکھوں سے بھئی آج جو اتنا انتشار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی انتشار ہمارے اندر ہے اہل اللہ کی محنت کا سمرہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صاف ہو جائے پھر سامنے چاہے کوئی بھی آ جائے آپ کی سوچ اتنی پوزیٹیف ہوگی کہ گناہ گناہ نہیں لگے گا پرواہ بھی نہیں ہوگی بظاہر کوئی بھی آئے گا آپ متاثر نہیں ہوں گے ہمارے اقابر جو اتنے سخت ہیں حضرت عسین احمد مدھنی رحمت اللہ علیہ کو جب عدالت میں لایا گیا تو ان سے فرمایا گیا کہ آپ نے یہ فتوہ دیا ہے کہ کفار کے ہاں فوج میں نوکری حرام ہے یہ جائز نہیں ہے انہیں کہا میں نے دی ہے کہتے ہیں اس کی سزا جانتے ہو کہتے ہیں کیا ہے کہتے ہیں سزائی موت ہے حضرت نے فرمایا میری گھٹلی کھول کے دیکھ لینا میں کفن ساتھ لے کے پھرتا ہوں میں اب بھی تیرے سامنے کہتا ہوں کہ جو فوج میں نوکری کرے گا وہ حرام ہے تین دفعہ کہا تین دفعہ تو وہ جج جو تھا وہ کام نہیں لگ کیوں وہ دل سے مخلوق کی خوف روب دب دبہ ساری چیزیں نکل چکی تھیں خالق کی محبت اتنی سرائیت کر چکی تھی کہ ان کو یقین تھا کہ نہ موت ان کے ہاتھ میں ہے نہ زندگی ان کے ہاتھ میں ہے ہمارے قابلے سے تھے وہ جمیل قلب تھے آج ہم منتشر دل لے کر پھرتے ہیں اس لئے نمازوں میں بھی منتشر دل لے کر جاتے ہیں ذکر میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں منتشر ہے سامنے سورہ رحمان ہے اللہ کی نعمت اور رحمتوں کا ذکر ہے ہم پتہ نہیں کدھر ہے تو بھئی یہ جو اتنی محنت خانکاؤ میں کی جاتی ہے وہ اس لئے ہے کہ ہم جمیل قلب ہو جائیں کوشش کریں گے نہیں دعا کریں آمین اللہ علیہ وعیب العالمین والاقبت والتوقین صلاة والسلام علیہ وعیب محمد علیہ وعیب صحابی اللہ اپنی محبت اطاف کر اللہ ہم کامل توبہ کرتے آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کرے گے ہمیں معاف کرتے ہماری پچھلی کوتاہی قاہل سستی غفلت ختم کرتے یا اللہ ہم تیرہ بننا چاہتے ہیں یا اللہ یا اللہ ہمارے دل کو اپنا گھر بنا دے اپنا آشیانہ بنا دے اپنا ٹکانہ بنا دے ہمارے دل کو اپنا گھر بنا دے اپنی مسکنت بنا دے یا اللہ اپنی محبت سے ہمیں مالا مال کر دے یا اللہ عزتوں سے سرفراز کر دے برکتوں سے مالا مال کر دے یا اللہ پرسکون زندگی نصیب کر دے یا اللہ اللہ والو یا اللہ یہ پہلے درست دین اللہ والو کی ہے یا اللہ ان کی تمام دعا ان پر جو انوارات کی نزول ہوتے ہیں اور ان میں جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سارے دعائیں ہمارے حق میں قبول کر دی ہمارے ملک پاکستان کی ہر گلی کوچے ہر اون پتر ہر سرزمین ہر درو دیوار کی حفاظت فرما دی غریب غربہ کی غربت ختم کر دی بیک مانگنے والوں کا مخلوق سے مانگنے سے رابطہ ختم کر دی زکاة لینے والوں کو یا اللہ دینے والا بنا دی یا اللہ ہمیں دینے والا بنا دے یا اللہ ہمیں دینے والے ہاتھ عطا فرما دے سخاوت کی زندگی نصیف فرما برکت کی زندگی نصیف فرما قافیت کی زندگی نصیف فرما خوشیوں کی زندگی نصیف فرما پر سکون اور پر نور زندگی ہم سب کو نصیف فرما یا اللہ مال سالح عطا فرما جتنے رمضان کے روزیں واقع ہیں یا اللہ صحیح حقیقی معنوں میں روزے کی قدردانی نصیف فرما برکت و رافیت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرماؤں ربنا تقبل میں